دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعائیں سکھاتے بھی تھے گھر والیوں کو بھی دعائیں سکھاتے تھے صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں ایسے سکھائیں جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی قرآن کی آیت یاد کرائی جاتی تھی پرانے زمانے میں وہ تو نہیں ہوتے تھے نا لکھے ہوئے مصحف تو سامنے نہیں ہوتے تھے سب کے تو زبانی یاد کرانے کا نظام تھا یعنی ایک آیت پڑی پھر اسے سنی پھر پڑی پھر سنی پھر پڑی اس کو سینہ بسینہ یاد کرنا کہتے ہیں میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پورا قرآن اس طرح یاد کیا تھا قرآن شریف سامنے نہیں تھا ایک نابی نہ حافظ تھے ان کے استاد تھے میرے دادا کے شاگر تھے اور یہ دو ہی استاد شاگر چارپائی پر بیٹھے ہوتے تھے تو ایک آیت وہ پڑھتے تھے استاد پھر والی صاحب پڑھتے تھے ہمارے گاؤں زیارت کاکہ سامنے تو نوشیرہ کے پاس ہمارے قصبہ ہمارے رہتے تھے اس زمانے میں ہم لوگ ہمارے ایک بڑے میں تو ظاہر بہتا ہے میری پیدایش سے بہت پہلے کی باتیں تو یہ جو شاگر تھے ہمارے دادا کے وہ شاگر تھے وہ حافظ صاحب اور والد صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تھے سارا دن اور ہمیں ایک آیت وہ پڑھتے پھر ہم پڑھتے اتنی دفعہ ہمیں کہلواتے کہ ہمیں یاد ہو جائے پھر ہم اس کو پھیرے دیتے رہتے پھیرے دیتے رہے تو بڑا عجیب طریقہ تھا ہوئے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں شاید کسی کے کام آ جائے مجھے بہت کہہ دیتا ہے کہ اس طریقے سے آت کرنا چاہیے کبھی بھولتا نہیں اور ان کو اتنا پکا قرآن یاد تھا والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو اتنا پکا میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ پکا حافظ نہیں دیکھا مجھے مدت تو بھول گئی غالباً تیس سال فرمایا یا چالیس چالیس سال فرمایا مجھے کہا کہ چالیس سال ہو گئے میں نے کبھی قرآن شریف کھول کے نہیں دیکھا کہیں میں ایسے بھولا نہیں کہ مجھے قرآن کھولنے کی زود پیش آئی ہو یا قرآن کھول کر وہ فرماتے تھے کہ میں دل چاہتا ہے میں دیکھ کر تلاوت کروں لیکن مجھے زبان پر قرآن شریف اتنا چڑھا ہوا ہے اور اتنا زیادہ رواہ ہے کہ جب میں دیکھ کے تلاوت کرنا دل چاہتا ہے یہ بھی ایک تریخہ ہے تلاوت کا کہ میں کبھی ایک قرآن شریف دیکھ کر پڑھ لوں یہ جنید ہے اس کو تو فرمایا کہ ناظرہ جس طرح کہتے ہیں جس کو تو کہا کہ میں شروع کرتا ہوں لیکن میرے زبان پر قرآن شریف اتنا تیز ہے کہ میں اتنا آگے نکل جاتا ہوں پڑھتے پڑھتے یاد بھی اتنا پختا تھا کہ پھر مجھ جھونڈتا رہتا ہوں کہ میں کہاں پڑھ رہا تھا مجھے قرآن شریف میں وہ جگہ نہیں مل رہی ہوتی پھر اس کے پر آتا ہوں پھر ایک ڈیٹر منٹ اپنی آل نظرے جماتا ہوں صفوں پر پھر آگے نکل جاتا ہوں تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو قرآن یاد کیا وہ اس طرح تھا کہ استاد ہمیں آیت بتاتے تھے مثلا علف لامیم ذالک الكتاب الارعی بفی آیت بتائی ہم نے کہا علف لامیم ذالک الكتاب الارعی بفی تو استاد نے کئی دفعہ کہلوائی اتنی کہلوائی کہ ہماری زبان پر آیت جاری ہو گئی جاری ہو گئی آیت یا دو تین چار آیتیں ملا کر سبق جس کو کہنا چاہیے سبق دے دیا استاد نے اس طرح وہ کئی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں شروع میں کم ہوتی ہیں بعد میں بڑھ جاتی ہیں تو فرماتے تھے اس کے بعد وہ ہمیں کہتے تھے کہ اب تم ان آیتوں کو جب یاد تمہیں ہو گئی کہہ لانے زبانی بات چل رہی اس کا مطلب ہے کہ جب یاد ہو گئی استاد نے یاد کرا دی اپنے سامنے بٹھا کر کہلوا دی ہم چار پانچ آیتیں خود سے پڑھ سکتے بغیر دیکھے ہوئے دیکھنے کا تو ویسی سوال نہیں مصف ہے ہی نہیں درمیان میں استاد ویسی نابین ہے تو پہلے ہم استاد کہتے ہیں کہ تسبیح لو اور اس سبق کو جو تم نے چند آیتیں آج لی ہیں اس کو سو پھیرے دو زبانی کہتے ہیں ہم تسبیح لے کر اس سبق کو جتنی بھی آیتیں ہوتی تھی سو پھیرے دیتے تھے سو پھیرے پورے تو استاد کو آ کر سنا دیا سنا تو سو پھیرے سے پہلے بھی رہے تھے لیکن اب تو سو پھیرے اس کو دلوائے تاکہ وہ نقش ہو جائے دل کے اوپر پھر کہتے ہیں اگلا سبق بھی اسی طرح سو پھیرے پھر ان دونوں سبقوں کو چونکہ الگ الگ سو سو پھیرے دیئے ہیں تو ان دونوں کو کنیکٹ بھی کرنا ہوتا ہے آپس میں تو کہا دونوں کو ملا کر ہم پچاس پھیرے دیتے تھے تو آپ سوچیں کہ سو پھیرے اس کو پڑ گئے سو اگلے سبق کو پڑ گئے دونوں کو ملا کر دونوں سبقوں کو ملا کر پچاس دیئے تو گویا ہر سبق کو ڈیٹھ سو پھیرا پڑ گیا اس کے بعد اگلا سبق کو سو پھیرے دیئے تیسرے سبق کو چوتھے سبق کو سو پھیرے دیئے تیسرے اور چوتھے کو ملا کر پچاس پھیرے دیئے اور پھر ان چاروں کو ملا کر پچیس پھیرے دیا یہ چار کا سیٹ بن گیا ایسے ہی چار کا اگلا سیٹ بنا دیا سو سو پھر چار یہ ہوگئے ہیں پانچوے چھٹے کو سو سو ملا کر پچاس ساتھویں آٹھوے کو سو سو ملا کر پچاس پھر پانچوے چھٹے ساتھویں آٹھوے کو ملا کر پچیس پھر پہلے سے لے کر آٹھوے تک ان سب کو ملا کر تیرہ پھیرے ہر دفعہ پھیرے آدھے کر دے تو تقریبا آپ سوچیں سو پچاس پچیس کتنے ہوئے ایک سو پچھتر ایک سو پچھتر میں تیرہ ملا دیں تو اٹھتر اٹھاسی تقریباً ایک سو اٹھاسی ایک سو نوے پھیرا ایک سبق کو پڑ جاتا تھا اس طریقے کے ساتھ یہ قرآن شریف پھر نہیں بھولتا انسان کو یہ ساری عمر ایسے جیسے آپ کے دل کے اوپر تحریر ہے جب مرضی پڑھے علی فلامیم سے لے کے ونناس تک والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک رات کا ختم بھی کیا تھا جب سردیوں کے لمبی راتیں ہوتی تین رات کا ختم بھی کیا تھا اب چار پانچ راتوں کا ختم تو ان کے لیے رمضان کے اندر ایسا تھا جیسے معمول اللہ پاک نے بہت پڑھنے کی توفیق دی تھی سارا دن ہم دیکھتے تھے کہ حالانکہ بہت انچے درجائی کتابیں پڑھاتے تھے اور مختلف مضامین میں پی ایش ڈی کراتے تھے ان کے پاس تفسیر میں فقہ میں حدیث میں عقیدے میں اتنے بڑے بڑے مضامین میں لوگ انٹرنیشنل اسلامیک انیورسٹی اسلامباد میں ان کے پاس پی ایش ڈی کرتے تھے سٹوڈنٹس اور لیکن اس کے ساتھ تلاوت اپنی کاری خود ڈرائیف کر کے جاتے تھے انیورسٹی اور تیس پہ انتیس مت ان کو لگتے تھے انیورسٹی جانے میں تو مجھے فرمایا کرتے تھے کہ میں جاتے رہے ایک سپارہ پڑھ لیتا ہوں انیورسٹی جاتے انیورسٹی سے واپسی پر ایک سپارہ ڈرائیف کرتے والاکہ ڈرائیونگ کے ساتھ تلاوت کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دائیں بائیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بریک لگ رہی ہے ہورن یہ وہ یہ وہی بندہ ڈرائیونگ کے دورہ تلاوت کر سکتا ہے اس سے قرآن شریف بہت زیادہ پختہ یاد تو فرماتے تھے کہ یہ اس یاد کرنے کی برکت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا قرآنیات نصیب فرما دے بہت بڑی چیز ہے قرآن کے ساتھ جس کا دل لگ جائے دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورتی رہ جاتی تاظرین آپ نے موٹی صاحب کی بات چلی موٹی صاحب نے پرانی مجید کو حفظ کرنے کا بہترین طریقہ بتایا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ کھٹنی دفعہ ایک ایک آیات کو ہم پڑھ کے تھی اور اس نے اپنے والد کا ذکل کیا یہ بہت بڑے عالم کے اور بہت زیادہ ہورہ سلطہ اس کو اسلامی کتابوں کے تو اس نے بتایا ہے کہ مجھے اپنے والد سے سب کچھ سیکھا ہے الحمدللہ یہ بھی آج کل بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے اور بہت زیادہ عبور حاصل اس کو بھی جینی کتابوں کے تو اللہ تعالی ہم کو ہدایت نصیب فرمائے اور اسی طرح انشاءاللہ کل دوسری ویڈل کے ساتھ پر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ